ہیلو دوستو آج کا سفر ہونے جا رہا ہے کچھ خاص آج ہم چلیں گے بھارت کی سپر فاسٹ ایکسپریس ٹرین میں اور دیکھیں گے کیسی ہے یہ لہپت گامنی لہپت گامنی ہندی میں ٹرین کو کہا جاتا ہے کیونکہ یہ لوہی کی پٹریوں میں چلتی ہے اس لہپت گامنی تو آج دیکھیں گے سپر فاسٹ ٹرین کی سپیڈ سچ میں کیا سپر فاسٹ ہے اور اندر جانے کے بعد ہمیں کیا کیا اس کے اندر فیسٹلیز ملنے والی ہیں تو بنے رہی ہیں میرے ساتھ اس ویڈیو کی کرتے ہیں شروعات ہیلو دوستو تو کیسے ہیں آپ لوگ I hope so آپ لوگ سوست ہوں گے مست ہوں گے جہاں بھی ہوں گے ایک نمبر جبردست ہوں گے میں اور ممی آئے تھے کاسی ویسونات جی کے درسن کرنے کے لیے بنا رہا ہوں اور یہاں سے ہمیں نکلنا ہے دیلی کے لیے پلیٹ فرم پر ہم جیسے پہنچیں ہمیں ملی وہی ریگولر پلیٹ فرم پر ملنے والے بھیڑ تو ہم نے یہاں سے جانے کے لیے چوز کی تھی بھارتیے ریل کی وندے بھارت سپر فاسٹ ایکسپریس وندے بھارت بھارت کی ایک ایسی ٹرین ہے جس کی سپیڈ تو کیا ہی بتائیں ابھی اندر جا کے مجھے بھی بتا لگیا کیونکہ یہ میرا فرس ٹائم تھا کسی اس طرح کے سپر فاسٹ ٹرین کے اندر پر تو چلیے چلتے ہیں اندر جیسے پہلے قدم میں نے اندر رکھا تو اندر کافی زیادہ بھیڑ تھا لوگ رستے پہ اپنے اپنا سمان لے کے اندر کو چل رہے تھے تھوڑا سا مجھے اندر جاتے ہی تھوڑا اچھا سا لگا کیونکہ انٹیریٹ کافی اچھا ہی لگ رہا تھا اندر سیٹ پہ پہنچا تو وہاں پہ سبی لوگ اپنے اپنے لگیز کو رکھنے میں بیجی جل رہے تھے سب لوگ اپنے اپنے لگیز کو کوئی اوپر کوئی نیچے سیٹ کر رہا تھا میں بھی آگے بڑھتا رہا اپنی سیٹ کو ڈھونتے ہوئے جب میں نکل رہا تھا کوریڈور سے بہت اچھا سا لگ رہا تھا کیونکہ صاف صفائی کافی اچھے سے مینٹین کری ہوئی تھی تو میں بھی اپنی سیٹ کو ڈھوننے لگا لوگوں کے ویڑ بھاڑ کو چیرتے ہوئے میں بھی آگے کو بڑھنے لگا تو آخر کار تھوڑے سی محنت مسکت کے بعد مجھے میری سیٹ ملی گئی میری سیٹ بہت صحیح تھی میں اور ممی اپنے اپنے سیٹ پر بیٹھ گئے اس کے بعد میں نے دیکھا ممی باہر کے فیدر کو دیکھنے لگے اور ہماری ٹرین وہاں سے آگے کو بڑھ چکی تھی ممی بھی تھوڑا خوش تھے کیونکہ کافی سمائے بعد ہم لوگ واپس دیلی کو جا رہے تھے ہم لوگ کافی دن کاسی کی سنات گھومے ہوئے تھے ٹرین چلنے کے تھوڑے دیر بعد ہی ایک ویکتی آئے اور انہوں نے ہمیں دے دی ریل نیر کی پانی کی بوٹل اور پھر کیا تھا شروع ہو گیا کھانے پینے کا سلسلہ میرے پلیٹ پر آج جگا تھا چوکلیٹ والی پاپکورن ایک سینڈویج ایک کٹلیٹ اور ایک چھوٹے سے چوز کا پیکٹ میں نے سب کو اچھے سے دیکھا اس کے بعد اپنے مقصد کی اور بڑھ گیا کہیں نہ کہیں مقصد یہ تھا مجھے وندے بھارت کا کھانا کرنا تھا میں نے سب بات کی سینڈویج سے سینڈویج میں نے کھایا تو سینڈویج کا ٹیسٹ کافی سہی تھا پھر میں نے اگل وگل دیکھا تو سبھی لوگ کھانے پینے میں ویست تھے پھر میرے ٹیبل کے آگے رکھ دیا گیا ایک گلاس وہ گلاس کھالی تھا مجھے لگا کہ اس میں وہ چائے ڈالے گا بٹ اس نے اس میں چائے نہیں دیا اس نے اس میں دیا کیول گرم پانی گرم پانی کے ساتھ مجھے دیا گیا ایک چائے مسالہ کیا پیکٹ اور اس چائے مسالہ میں ملے تھے بہت سارے انگریڈین جس میں تھے لونگ الائچی ادھرک اور نہ جانے کیا کیا انگریڈین اس میں ملے ہوئے تھے تو میں نے سارا پاکٹ ڈال دیا اس گرم پانی کے گلاس میں اور ایک ڈنڈے کی مدد سے میں نے ہلانا شروع کیا اور مکس کرنا شروع کیا اس چائے کو اور اچھے سے مکس کرنے کے بعد میں نے اس چائے کا پہلا سپ لیا اور میرا ریاکشن کچھ ایسا تھا میرا ہی نہیں آس پاس کے سبھی لوگوں کا ریاکشن کچھ ایسا ہی تھا آپ لوگوں نے بھی کبھی اس چائے کو ٹرائے کیا ہے اور آپ کا ریاکشن کیا تھا کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا اس کے بعد میں روکا نہیں میں نے شروع کر دیا اس کے بعد چوکلیٹ پاپکون کھانے چوکلیٹ پاپکون کا ٹیسٹ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں وہ تو لا جباب ہوتے ہی ہے اور میں کھاتا رہا پھر ممی بھی باہر کے نظاروں کو دیکھنے لگے تو میں نے سوچا تھوڑے دیر کیوں نہ میں بھی باہر کے نظارے دیکھ لوں باہر کے نظارے بہت جبردست دکھائی دے رہے تھے تو جی میں باہر کے نظارے دیکھ ہی رہا تھا کہ مجھے یاد ہے اپنا مقصد میرے پاس بچا ہوا تھا کھانے کے لئے کٹلیٹ تو میں نے اس میں لگا بڑی ایسا کیچپ اور اس کو کیا کھانا شروع اور کٹلیٹ جیسے میں نے کھانا شروع کیا اس کو سواد بھی مجھے اچھا ہی لگا تو تھوڑی دیر بعد بیٹھے بیٹھے میں ہو گیا تھا بور اور مجھے نہیں آ رہی تھی نید اور میں جانتا تھا تھوڑی دیر کے بعد ہو جائے گا نیرا پھر تو کچھ دیکھے گا بھی نہیں تو میں آگے دور کے پاس میں اور وہاں سے نظارے دیکھنے لگا باہر کے تو میں باہر کے نجا رہے دیکھ ہی رہا تھا کہ میرا دھیان گیا اس آب آج پہ تو چلیے اب بات کرتے ہیں سفائی کی اکثر ہم دیکھتے ہیں بھارتی ریلوے کے ٹوائلیٹس اور بھارتی لیلوے میں کافی زیادہ اندر گندگی ہوتی ہے اور نلوں میں پانی بھی نہیں آتا یہاں کے ٹوائلیٹس کافی زیادہ صاف ستر تھے اور ہر نل میں پانی بھی آ رہا تھا میں نے ایک نہیں ایک سے زیادہ واسروم میں جا کے چیک کیا تو ہر نل ٹیب میں پانی بھی تھا اور ساروں طرف کی صفائی بھی کافی اچھی ہوئی تھی یہاں ٹرین بلکل پریاگراج جنسل پہ پہنچ جاتی ہے چکا ہوں اس سے پہلے بھی یہ سٹیشن ہے اگر آپ کو یہاں پہ اترنے کا رسک نہیں لینا ہے اگر آپ چاہتے ہو فسنا فسنا کیونکہ دور سے ہیں کیونکہ دو منٹ کے لئے کھولے ہیں دو منٹ پہ پھر سے یہ کلوز ہونے والے ہیں تو میں واپس سے آگیا اپنے سیٹ پہ جو مجھے ملا تھا ایپل والا جوس اسے میں نے اچھے سے سیکھ کیا کیونکہ سیکھ ویل بیفور یوز میں نے اس کو سیکھ کیا اس کے بعد اس کو پینا سرو کیا اور سچ بتاؤں اس کا ٹیسٹ اتنا کچھ اچھا نہیں تھا ممی نے بھی پینا سرو کیا اور ممی نے بھی اس کا ریبیو کچھ اچھا نہیں دیا ان کا کہنا بھی تھا کہ اس کا ٹیسٹ کچھ خاص نہیں ہے تو اب بات کرتے ہیں اس کی سپیڈ کی سامنے ڈسپلے پہ اس کی سپیڈ 128 سے 130 کے بیچ میں ہی دکھا رہا تھا میں نے بعد میں فونٹ پہ چیک کیا تو 135 سے 137 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی ریپتار سے یہ ٹریڈ چل رہی تھی تو جی کانفر سینٹرل سے نکلنے کے بعد ہماری ٹیبل پہ آ گیا تھا ہمارا ڈینر تو میں نے آرڈر کیا تھا ویز اور نون ویز دونوں کی دونوں ویز میں آیا ہوا تھا کچھ روٹیاں پنیر کی سبجی ایک ڈرائی سبجی دال اور کرڈ اور تھوڑا سا آئے ہوئے تھے پرکلز تو ویز تھالی میں نے آرڈر کی تھی ممی کے لئے تو اس میں سے ممی نے کھانا شروع کیا نون ویز تھالی آنے میں کچھ سمجھ تھا تو میں نے بھی ٹیسٹ کیا ویز تھالی ویز کا سواد بھی اچھا ہی تھا تو جی تھوڑی دیر کے بعد میں آ گئی تھی میرے پاس میری نون ویز تھالی جس میں تھا چکن چانوال دال ایک ڈرائی سبجی کچھ روٹیاں اچار اور دہی تو میں نے بھی اگل وگل دیکھا سبھی لوگ کھانا کھا رہے تھے اور میں بھی اپنے کھانے پر ٹوٹ پڑا جیسا کی میرا مقصد تھا کھانا سواد کرتے ہوئے مجھے کھانے کا ٹیسٹ اچھا لگا جب میں کھانا شروع کیا تھوڑی دیر کے بعد میں جب میں نے ایک چکن کا پیس اٹھا تو مجھے ریالائز ہوا کہ وہ چکن تھوڑا سا باس ہی تھا ساہید وہ کل کا تھا تو کل ملا کے کھانے کا سواد ٹھیک ہی تھا اگر مجھے ریٹنگ دینی ہو دس میں سے تو میں دوں گا سیون پوائنٹ فائی اس کھانے کی ریٹنگ کھانا فینس کرنے کے بعد ہمارے ٹیبل پر آ گیا تھا ہمارے لیے امول کی آئس کریم اور میرے ٹھیک سامنے بیٹھے تھی یہ کیوٹ سی بچی یہ پورے رستے سیطانی کرتی رہی جب اسے آئس کریم ملی تب جا کے تھوڑا دیر سانت ہوئی اور آئس کریم فینس ہونے کے بعد یہ پھر سے میرے ساتھ کھیلنے لگ گئی اور اپس کی سیطانیہ اور زیادہ بڑھ چکی تھی اور اس کیوٹ سی بچی کے نام پہ ایک سسکرائب تو بنتا ہے نا میرے دوست تو میرے چینل کو کر دیجئے سسکرائب اور ویڈیو پسند آئی تو کر دیجئے اس کو لائک اور ہم لوگ بھی پہنچنے والے ہیں ڈیلی اپنے اپنے ڈیشنیشن پہ تو چلی چلتے ہیں اس ویڈیو کو کرتے ہیں پیس ہمار تھانکیوں شکریہ تھانکیو سو مجھ ہے ڈیشن پہ ڈیشن پھنیشن ڈیشن پہ ہمارے ڈی موسیقی